الحمدللہ مہترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارکو تغلا کے جتری بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں ہر شئے چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا چاہے وہ بڑی ہو تمام کی تمام اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور مجھے کس کی عبادت کرنی ہے وہ جانور وہ چرین پرین اور وہ کیڑے مکوڑے جس کو ہم بڑا حقیق سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی اور اپنی عبادت کی معارفت ان کے اندر بھی جو ہے ڈال رکھی ہے اور ہر شئے اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے قرآن مجید نے اس حوالے سے جانوروں کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی صورتوں کے نام رکھے ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے سورہ نمبر ایک ہے سورہ نمبر دو ہے اور اس میں گائے کا تذکرہ موجود ہے اور اس طرح سے جو ہے سورة العنقبوت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقڑی کا ذکر فرمایا ہے اور یہ سورت نمبر جو ہے 29 ہے اور اسی طرح سے جب آپ آگے جائیں گے تو مکھی کا ذکر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکھی کا بھی ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر مچھر کا بھی ذکر کیا ہے تو مختلف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قل اللہ قانتین ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فرما بڑتا رہے ہیں ہمارے ہمارے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی اقل والا ہونے کے باوجود اور شعور والے ہونے جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکلات میں پکارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق میری مدد کریں گے حالانکہ مخلوق مدد کیا کرے گی مخلوق تو خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے خصوصاً وہ لوگ جو اس دنیا سے جا سکے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ آخری قیامت تک آنے والا شخص سارے کے سارے اللہ عز و جللہ کے رحمتوں کے اور اسی کے محتاج ہیں اندازہ کیجئے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے سرن ترمیزی میں کتاب الاستسقہ میں ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح سے امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہے کہتا ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ وسلم جو ہے وہ بارش کی دعا کے لئے نکلے اور آپ کے دور کے اندر زبردست قسم کا جو وہ قہد پڑ چکا تھا بارش برس نہیں رہی تھی آپ جانتے ہیں کہ جب قہد صالح ہوتی ہے تو جانور بھی مرتے ہیں اور چرین پرین بھی مرتے ہیں اور انسانوں کا بھی حال بڑا برا ہو جاتا ہے تو سلیمان علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگیزہ نوی تھے آپ نے جو ہے اپنے سارے صحابہ کو لے کر چرین پرین کو لے کر جانوروں کو لے کر جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے جنگلوں کی طرف چلے گئے کیونکہ شریعت ہمیں یہ قائدہ بتاتی کہ جب آپ نے استسکا کی دعا کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ میدانوں اور جنگلوں کی طرف چلے جائیں تو اسی طرح سے سلیمان علیہ وسلم سارے اپنے صحابہ اکرام کو لے کر بڑے بڑے جن تھے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب راستے میں گئے تو سلیمان علیہ وسلم نے ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی کمر کے بر لیٹی ہے یہ بات مرفوع حدیث ہے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سلم فرمایا کہ ایک چونٹی جو ہے انہوں نے چونٹی کو دیکھا وہ اپنی کمر کے بر لیٹی ہے اور اس چونٹی کی جو ٹانگیں تھی وہ آسمان کی طرف تھی اور وہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں ہمیں پانی پلا دے سبحان اللہ ایک حقیر سے کیڑے کو اس بات کی معارفت ہے کہ مجھے پانی کون پلاے گا ایک حقیر سے کیڑے کو اس بات کی مکمل طریقے سے پہچان ہے کہ میرا رب کون ہے اس نے سلیمان علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ نہیں بنایا اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں ہم یہ پانی پلا دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ارجعو لوگوں نے کہا کہ ہم تو دعا کرنے کے لئے آئے تھے بغیر دعا کے واپس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بغیر دعا کے وے واپس چلو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چیوٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور اب باریشیں برسیں گی تو یہ حدیث جو ہے ہمارے لئے نصیحت پیدا کر رہی ہے ازانِ گرامی وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرہ ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نیجات کہا کہا جا کر جو ہے اپنی پیشانیاں ٹکاتے ہیں اللہ جانتا ہے ایک حقیر کیڑا ایک حقیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق چوٹی جو پتا نہیں کتنے ہمارے پیروں میں آگے ہم مسئل دیتے ہیں لیکن اس کو بھی خوب اس بات کی معارفت ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے میرا رب اللہ ہے میری مشکل کشائی اللہ کریں گے میری پریشانی کو دور اللہ کریں گے عزیزہ نگرہ میں میں ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر انسانوں سے سبق مواحدین سے سبق نہیں لے سکتے تو کم سے کم ان حقیر کیڑوں سے ہی سبق لے لیں کہ ہمارا مشکل کشائی اللہ ہے موسیقی